سلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رضا اور آپ سیشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ملک پر میں جو ہے وہ یوم سیاہ بنایا جا رہا ہے آج ستائیس اکتوبر کا دن وہ دن ہے جب بھارتی فوج نے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس پر جو ہے وہ سنتالیس کا یہ وہ دن تھا جب غاسبانہ قبضہ کیا تھا کشمیر پر اور مقبوضہ کشمیر پر کئی تحائیوں سے مظالم جو ہیں وہ ڈھائے جا رہے ہیں اور آج ملک کے مختلف شہروں سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اتجاج جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کروایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جو اتجاج میں موجود جو شرکہ ہیں خاص طور پر طلبہ کی بڑی تعداد جو ہے اتجاج میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا کئی تحائیوں سے جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے اس قبضے کے خلاف جو ہے وہ آج آواز اٹھائی جا رہی ہے کیا کہیں گے سلام حکوم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کچھمیریوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے کچھمیریوں کے حق کے لئے آواز اٹھائی جائے اور اقوام متحدہ کے اندر آواز اٹھائی جائے اور کچھمیریوں کے حق میں ان کو حقوق دیا جائے بھارت کو چاہیے کہ وہ کچھمیریوں کو ان کا حق دے اور ہم اقوام متحدہ دیں بڑی تعداد میں جو یہاں نوجوان موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اس پر نوٹس لے کیونکہ حق کے خود ارادیت وہ کچھمیری عوام کو نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو مظالم ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے جو کچھمیریوں پر کئی دہائیوں سے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں خواتین بچوں کو نشانہ پڑھائی جاتا ہے اور آج چھتر سال گزر گئے ہیں چھتر سال ہو گئے ہیں کشمیر کو بھارتی قابض فوج کی جانب سے غاسبانہ قبضے کو چھتر سال بیٹ گئے ہیں لیکن مظلوم کشمیری جو ہیں ان کو ان کا حق جو ہے حق کے خود ارادیت نہیں دیا جا رہا ہے جبکہ یہ کشمیریوں کا آئینی حق ہے کہ ان کا حق کے خود ارادیت جو ہے وہ نہیں دیا جائے اور آج بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جو پاکستانی شہری ہیں وہ سڑکوں پر آ کر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں طلبہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ ان ریلیوں میں احتجاجی مظہروں میں جو ہے وہ شریک ہے اور اقوام متحدہ سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اقوام متحدہ عالمی جو برادری ہے وہ اس کے اوپر نوٹس لے اقوام متحدہ کا کام ہے کہ کشمیری جو عوام ہے اس کا آئینی حق جو ہے وہ دلوائے اور چھتر سال بیٹھ گئے مظلوم جو کشمیری ہیں ان پر مظالم کا جو سلسلہ ہے وہ نہ رکھ سکا وہ اسی طرح سے جاری ہے اور جہاں جو شرکہ موجود ہیں یہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے ہیں فلیکس اٹھا رکھے ہیں اور جو نیتے مظلوم کشمیری ہیں ان کی آواز بن رہے ہیں اور ان کی جو حق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے جو شرکہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آج آپ لوگ احتجاج میں شریک ہیں کیا کہیں گے آج اقوام متحدہ سے کیا مطالبہ آپ کا آج ہم بلیک ڈے کے حوالے سے جھنگ میں اکٹھے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ کشمیر پر جو ٹیرینیز ہو رہی ہیں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے اور ان کا جو حق کے خود ارادیت ہے جو کہ پہلے دن ان کے ساتھ چل رہا ہے وہ انہیں حق کے خود ارادیت دیا جائے جہاں جس کے ساتھ بھی وہ ملنا چاہے انہیں آزادی سے ملنے دیا جائے یہاں جو ہمارے ساتھ شرکہ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام پر کئی دہائیوں سے مظالم جاری ہیں اور کشمیری نحتے جو ہیں ان پر مظالم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے چھتر سال جو ہیں آج مکمل ہو گئے ہیں چھتر سالوں میں جو ہے وہ نحتے کشمیریوں پر جو ہے وہ کئی دہائیوں سے مظالم دھائے جا رہے ہیں